بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین واجب التکریم علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس بابرکت محفل میں جو کہ دار العلوم انبریہ کے زیر احتمام منعقد کی گئی دستار فضیلت کی خوشی کے موقع پر اس میں میری حاضری یقیناً میرے لیے سعادت ہے اور میں انتہائی مشفق و مہربان پیکر اخلاص حضرت مولانا عبیداللہ عامر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا اللہ کریم آپ کی تشریف آوری اور میری حاضری اپنی وارگاہ میں قبول فرمائے تو مجھے کچھ احکامات دی ہیں حضرت کے صاحب زادے نے تو میں انشاءاللہ اس کی تعمیل کرتا ہوں تو آپ حضرات ٹھک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ مسکرائیں اور قیدیں سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ سٹیج پر مجھ سے پہلے مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے درد دل کے ساتھ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان اکابرین کا علماء کرام کا ہمارے سروں پہ ہاتھ ہیں اللہ تعالی ان کا سایہ سلامت باکرامت رکھے سٹیج پر حضرت مولانا جواز صاحب بھی بیٹھے ہیں اور اسی طرح اور ان کے بڑے بھائی جن کا بے نام ذہن سے نکل گیا اللہ مجھے محافظ میں بھول جاتا ہے بندہ لیکن ہمارے لئے قابل احترام ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے تو میں آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت کلام سے جس کا مجھے مولانا خبیب صاحب نے حکم دیا سنیے اور لکھ لیجئے ایمان کی تازگی کا مولانا جواز صاحب اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جو کمالات عطا کیے سبحان اللہ ہمارے آقا کیسے تھے ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا دکھنے میں کیسے تھے آپ نے کتابوں میں پڑھا علماء سے سنا اور کچھ خوشنصیب ایسے بھی ہو گئے جنہیں اللہ پاک نے خواب میں زیارت بھی کروائی ہو گئی تو پھر شاعر نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے کیا لکھا گوجران والا کے زندہ دلانے زندہ دلانے گوجران والا سماعت فرمائیے شاعر لکھتا ہے نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چیرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا سبحان اللہ پھر پڑھتا ہوں سنیے گا نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چیرا نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چیرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چیرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چیرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبھی کے لے کر نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا کیسے ہیں ہمارے آقا بجھے تخلی کے کائنات کوئی جواب ہو سکتا ہے ان کا نہیں کوئی مثال ہو سکتا ہے نہیں کہہ دے نہ سبحان اللہ محبت سے جھون کے کہہ دے سبحان اللہ پھر پڑھتا ہوں نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چیرا نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چیرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبھی کے لے کر نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور پروزی معاشر حسین ساری اکٹھے ہوں گے مقابلے کو زار رولو منبریہ میں آنے والو آقا کے ایک عاشق صادق کی بات کرنے لگا ہوں سبحان اللہ محبت کا انداز دیکھئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے شاعر کا اب سنیے گا کہ بروزی معاشر حسین ساری اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانو یقین مانو مانو کہ سب سے پہلے بلال محبت کا ارتخاب ہوگا نہ ایسی ظلفے نہ ایسا چیرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جو ظلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو ظلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ اُر کا گیرے کا جس پر پسینہ اُر کا گیرے کا جس پر وہ ہی تو سرہ گلاب ہوگا نہ ایسی ظلفے نہ ایسا چیرا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا حضرت مولانہ ساجن رضا پھر کیوں نہ کہوں تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امم کتاب تیرا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا مسلا مسلا تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ اُمم کتاب تیرا مل لہن دینا یوسف نو خود آپ تبک جان دی مل لہن دینا یوسف نو خود آپ تبک جان دی اکھیاں دیو سکھ لہن دی سانٹھنڈ سینچ پہ جان دی اکھیاں دیو سکھ لہن دی سانٹھنڈ سینچ پہ جان دی تک لہن دی زلہ خانجے تک لہن دی تک لہن دی زلہ خانجے تصویر محمد دیو کہندی نا برسکی ہے نا برسکے گا مثال تیری جواب تیرا تُو سب سے اول تُو سب سے آخر ملا گے خسنِ دوام تُجھے کو خسنِ دوام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا سے پوچھا آقا آپ کو نبوت کب ملی تو آقا نے کیا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی روح جسم مٹی اور پانی میں تھا مجھے نبی بنا دیا گیا تھا اب شعر سنیے اور لطف لیجئے ایمان کی تازگی کا کیا لکھتا ہے شاعر کہ تُو سب سے اول تُو سب سے آخر ملا گے خسنِ دوام تُجھے کو ہے عمر لاکھوں پرس کی تیری ہے عمر لاکھوں پرس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تُو شاہِ خوماں تُو جانے جانا تُو شاہِ خوماں تُو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا سبحان اللہ ایک اور کلام کلام بڑا خوبصورت ہے اور مشہور زمانہ بھی ہے اور میں اکثر دنیا میں جہاں بھی گیا مجھ سے کلام سننے کے بعد اس کلام کی فرمایش ضرور کی گئی ہے یہ ایسا کلام اور اللہ پاک نے مجھے اس ناد شریف کی وجہ سے بڑی عزتی میں سناتا ہوں میرے ماشاءاللہ اتہائی قابل احترام علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں محبت کی بات آپ کو سناتا ہوں اور اس ناد شریف میں شاعر نے شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے ہم سب کو محبت ہے نا آپ اگرچہ مجھ سے دور ہیں لیکن دل تو قریب ہے نا ہمارے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو آپ تھوڑا سا بولے کوئی بات ایک تھوڑی سی آواز بھی مجھ تک پہنچ کی خوشی ہوگی ہمیں مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے ہمارے آقا وہاں پہ یہی وجہ ہے نا تو اس ناد شریف کا کافیہ کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے یہ آپ ملکے میرے ساتھ پڑھیں گے پڑھیں گے نا انشاءاللہ ہمیں مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے سنیے اور لطف لیجئے ایمان کی تازگی کا شاعر کہتا ہے کہ میری الفت مدینے سے جو ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے بچوں آپ بھی ملکے پڑھیں گے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے یا آپ جھونکے ملکے میرے ساتھ پڑھیں گے پھر پڑھتا ہوں سنیے گا میری الفت مدینے سے جو ہی نہیں پڑھیں گے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پڑھیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عرش آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پڑھیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سوا چھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سوا ایسی خوش وہ چمر کے گلوں میں کہا جیسی خوش وہ نبی کے پسینے میں ہے محبت سے مل کے کیا دے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے جونگی نہیں پڑھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ بچوں آپ نے یہ نات جات کرنی ہے آئندہ اگر آئے زندگی رہے تو آپ سے سنیں کہ انشاءاللہ مل کے پڑھے سب مل کے پڑھے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں اور ہمارے عزت مولانا عبیداللہ صاحب پہ تشریف فرما ہے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں اور تجدید کرتے ہیں آئیے عقیدے کی اور یقینا ہم سب کسی عقیدے کے حامل یہاں پہ بیٹھے ہیں سنیے اور جذبے کا اظہار کیجئے کیا لکھتا ہے شہر ملہ حضرت فرمائیے کہ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی ملہ حضرت فرمائیے کہ اپنے روزہ جنت ہے شہر کہ تو نہ کرنا کبھی روزہ جنت ہے شہر کہ تو نہ کرنا کبھی مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے جب یہ محفل ختم ہوگی انشاءاللہ آپ گھروں کو جائیں گے تو پیار سے کیا کہتے جائیں گے یاد رکھیے گا کہ مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں کی نہیں پڑھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور ایک ہے جنت تیری ایک ہے ہجرا تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی آئے شاہ کا حجر مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مولا حبیب صاحب مولا حبیب صاحب انہوں نے دکھا تھا کہ کلام جیان میں ان کے آرے ہیں چلے میں آوے تو پھر پوچھ رہوں گا میں اگلے کلام کی طرف چلتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ میں وقت مقررہ کے اندر جو سوچے ہیں انشاءاللہ اسی میں ہی میں تکمیل کرتا ہوں اپنے کلام کی ایک برطبہ محبہ سے درود پاک پڑے اللہم صل على سجیدنا و مولانا محمد و بارک و صل على اردو میں سناؤں یا پجابی میں بھی سن لے گیا ہاں اردو نہیں پجابی چلے ایک کلام پجابی میں سن لیجئے شعار لکھتا ہے کہ پیاریاں جہانتوں مدینے دینیاں گلیاں پیاریاں جہانتوں مدینے دینیاں گلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیرا دینیاں تلیاں اب یہ پیرا دینیاں تلیاں دوسری مل کے مرنال کہنا ہے تاکہ ایک ماحول بڑھے سوق بڑھے آقا کے قدمین شریفین آقا کے قدمین شریفین کے صدق اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے آپ نے کہنا ہے کہ پیرا دینیاں تلیاں محبت سے سنیے گا کہ پیاریاں جہانتوں مدینے دینیاں گلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیرا دینیاں پیرا دینیاں پیرا دینیاں پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعا آئے انجلک کا نیڑے ہو کے سونے لائی خدا آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعا آئے انجل کا نگڑے ہوکے سنے لیں خدا آئے پڑیا درود تھے مصیبتہ نے ٹلیا جتھے سوڑے آقا لائیا پیرا دیا تلیا پیرا دیا تلیا رب دا حبیب جس شہر بچ رہ دائے رب اس شہر دیا قسمہ بکھان دائے لا اکسلو بی حاضل بلد کہہ دینا سبحان اللہ رب دا حبیب جس شہر بچ رہ دائے رب اس شہر دیا قسمہ بکھان دائے ساڑے لیں امیتیوی سونے دیا ڈلیا جتھے سوڑے آقا لائیا پیرا دیا تلیا پیرا دیا تلیا اور گوجرہ والا کے دوستو بڑا پیارا شیر آ گیا اب آپ کا ذوق بھی دیکھنا ہے کہ کتنی محبت ہے آپ کو شیخین کریمین سے سنیے گا کہ باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالیں باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالیں سونے روزے بچے بکھو کیڑا کیڑا نالیں شیخین سے محبت رکھنے والیں باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالیں سوڑے روزے بچے بکھو کیڑا کیڑا نالیں بھو بکر عمر ریکھو کیتھے تھا مملیا جتھے سوڑے آقا لائیا پیرا دیا تلیا پیرا دیا تلیا پیاریا جہان تو مدینہ دیا گلیا جتھے سوڑے آقا لائیا پیرا دیا تلیا اور پجابی کا ایک اور کلام حکم آگیا پڑھتے آئیے مل کے بڑے خوبصورت اشاعر ہے سادہ سے آئیے مل کے پڑھتے ہیں کیا لکھتے ہیں شاعر کہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنے آکے غریباں دیپاں پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنے آکے غریباں دیپاں پھڑ لائی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنے آگے غریباں دیپاں پھڑ لائی او دے ورگاں کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگاں کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے پانچوں کوئی جگتے سہارا نہیں جے نہ ہوتے محمدی نہ ہوتا جاں جے نہ ہوتے محمدی نہ ہوتا جاں جنے آکے غریباں دیپاں پھڑ لائی جنے آکے غریباں دیپاں پھڑ لائی لایا بدوا نسی نے کمال غویا لایا بدوا نسی نے کمال غویا کوئی حبشی تو حضرت بھی لال غویا آقا نے محبت کی غریبوں سے آقا نے محبت کی دہاتیوں سے کہا دینا زبان اللہ کہ لایا بدوا نسی نے کمال غویا کوئی حبشی تو حضرت بھی لال غویا کلمہ سوڑے محمدی نہ پڑ لائی جنے آکے غریباں دیپاں پھڑ لائی کم نیوالے محمد تو صدقے میں جاں کم نیوالے محمد تو صدقے میں جاں جنے آکے غریباں دیپاں پھڑ لائی جنے آکے غریباں دیپاں پھڑ لائی سبحان اللہ سحابہ کے پروانے کے سبحان اللہ سبحان اللہ اہلِ بیعت کے دیوانے کے سبحان اللہ ایک میں خوانی انداز کے کلام کے دو شیر آپ کو سراد اتقا ہوں ذرا سنئے گا اور الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں اور محبتیں بارتے ہیں ہماری ایک آنکھ اہلِ بیعت ایک آنکھ صحابہ ٹھیک ہے؟ ہم آلو سنت ہے الحمدللہ اب سنئے ایک خوبصورت کلام کی چندہ شعار شعار لکھتا ہے کہ پنجتن نبی ہمارے ہیں ہمارے ہیں نا تو ٹینشن تھا نہیں ہے تو رچی کو سبحان اللہ جو کہتے ہیں ہمارے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ اب سنئے گا کہ پنجتن نبی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سب آل صحاب نبی سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سب آل صحاب نبی ہے درگہ میرا ایمان اور نجمِ ہدایت گئے بو زرگو یا بو سفیاں اور نجمِ ہدایت گئے بو زرگو یا بو سفیاں کیوں نہ ہو مجھے پیارے آقان سوارے ہیں پڑیے پنجتن نبی ہمارے ہیں سب تن نبی ہمارے ہیں پنجتن نبی ہمارے ہیں سب تن نبی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے اور سنئے گا نوجوان و آپ کے لئے شیر کہ میرے پیر علی حیدر ہے شیر میدانوں کے میرے پیر علی حیدر ہے شیر میدانوں کے حسنین ہے شہزادیں جنت کی جوانوں کے حسنین ہے شہزادیں ہمارے ہیں جنت کے جوانوں کے زہرا کے ہیں وہ پیارے اور راج دلارے ہیں پڑیے پنجتن نبی ہمارے ہیں سب تن نبی ہمارے ہیں سب تن نبی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کے اور محبتیں بانتے ہیں ہم آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارہ لیتے ہیں میں سجنہ چاہتا ہوں دارالعلوم انوریہ کی بساطت سے پوری دنیا کو کون سا میسج ہے ذرا سنیے گا کہ رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا آیا کے لیے آیا کینہ واسطے آیا اوہ اوہ نہ واسطے کو سبحان اللہ اب بات سنیے گا میسج دینا ہے آپ کی ذمہ داری ہے دیں گے نا انشاءاللہ سنیے گا کہ رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا اور آل کو کشتی یہ نوح آقاد ہے فرمایا اور آل کو کشتی یہ نوح آقاد ہے فرمایا میسج کیا ہے اسلام کے دریاء کے اسلام کے دریاء کے یہ دونوں کنارے ہیں پڑھئے پنجتنی بھی ہمارے ہیں سب تنی بھی ہمارے ہیں سب تنی بھی ہمارے ہیں سب تنی بھی ہمارے ہیں سبا اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اور دوشے میں پڑھنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں بس پر سمیٹھتے ہیں انشاءاللہ آخر میں کچھ کلام یار پانا کے دوشے سناتا ہوں انشاءاللہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کیونکہ ضروری بھی سمجھتا ہوں انشاءاللہ اور اس میں آپ نے ازان ہو دیا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ ادرات سنیے گا ملعہدہ فرمائیے انشاءاللہ کیا لکھتا ہے مولا ساتھ ساتھ بیٹھیں سنیے گا عقیدِ آرِ ایمہ کی عقیدِ آرِ ایمہ کی یہ نسبت نظر آتی ہے یہ نسبت نظر آتی ہے ہماری مسجدِ اقصہ ہماری مسجدِ اقصہ ہمیں پھر سے بولاتی ہے 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 فضائی پدر کی ماند ملائک بھیجتِ مولا فضائی پدر کی ماند ملائک بھیجتِ مولا ملائک بھیجتِ مولا فضائی پدر کی ماند ملائک بھیجتِ اقصہ ملائک بھیجتِ مولا ہمیں پھر سے بولاتی ہے ہمیں پھر سے بولاتی ہے ہمیں پھر سے بولاتی ہے عبابیلوں کو کنکر دے کہ پھر سے گھر بچا اپنا مقابل کافروں کے پھر سے یہ امت ٹک مگاتی ہے ہماری مسجدِ اقصہ ہمیں پھر سے بولاتی ہے ہمیں پھر سے بولاتی ہے سلاح الدین ایوبی تجھے مائیں بولاتی ہے سلاح الدین ایوبی تجھے مائیں بولاتی ہے عمر جرار بن قاسم کی ان کو یاد آتی ہے ہمیں پھر سے بولاتی ہے ہماری مسجدِ اقصہ ہمیں پھر سے بولاتی ہے ہمیں پھر سے بولاتی ہے بہت شہزاد غم کی ہے کہ مقبوضہ فلسطی ہے تڑپتا ہے یہ دل میرا زبان بھی کپ کپ آتی ہے زبان بھی کپ کپ آتی ہے ہماری مسجدِ اقصہ ہمیں پھر سے بولاتی ہے ہمیں پھر سے بولاتی ہے اللہ کریم دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت عانت فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے غلطی کو معاف فرمائے میں آخر میں پھر مملور ہوں مشکور ہوں ہمارے انتہائی خابل احترام مجھے یہاں آ کروں سے مل کے بہت خوشی ہوئی دلی اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھیں میری مراد پہ کرے اخلاص حضرت مولانا عبادلہ عامر صاحب زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شای صاحب نامت فیوزہم سنا خان مصطفی کا حق عدا کر دیا جتنے کلام پڑے ہیں تقریبا تقریبا یہ عقیدے پہ مبنی تھے ہر کلام ایک مستقل بیان تھا اللہ ان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے عسادہ محترم شیخ قری القرآ فخر القرآ زینت القرآ بلکہ محبوب القرآ سادہ محترم قریزہ مسعود صاحب دامت فیوزہم وہ تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تلاوت دلوں کو منور کرے گی قلوب میں نور پیدا کرے گی بلکہ